کہ کیا وینڈ سنگھ دھونی اور قیدار جادہ تھوڑی سی انٹینٹ دکھا سکتے تھے میچ جتانے کی کوشش کر سکتے تھے آؤٹ ہو جاتے لیکن جس سیٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں وہ انگلینڈ نے بھارت کو اہم میچ میں شکست دے دی مگر اس شکست کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ورنہ مکمل بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پاکستانی ٹیم کو اس ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے لیے بھارت جان بوجھ کر یہ میچ ہارا ہے کئی لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے مگر حقیقت یہی ہے کہ بھارت جان بوجھ کر انگلینڈ سے یہ میچ ہارا ہے اس میچ میں بھارت کی پہلی ویکٹ آٹھ رنز پر گر گئی اس کے بعد بیراد کولی اور روح شرمہ نے جو ٹھک ٹھک کی لگ یہی رہا تھا کہ یہ کوئی ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے تین سو اٹیس رنز کا ٹارگٹ سامنے لوگ مان لیتے ہیں کہ کھلاڑی پریشر میں آگئے تھے اسی لیے بائیس میں آورز میں سینچری مکمل کی مگر بھارتی ٹیم نے میچ کے آخری دس آورز میں جو بد نیتی دکھائی وہاں تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ بھارت جان بوجھ کر یہ میچ ہار رہا ہے دھونی کے آنے سے پہلے پانڈیا کو چوکے لگانے کی کوشش کر رہا تھا مگر جیسے ہی دھونی آیا بھارتی ٹیم نے کوشش کرنا ہی چھوڑ دی دس رنز پار آورز کے حساب سے سکور چاہیے تھے مگر دھونی اور پانڈیا نے سنگل لینے شروع کر دیے ہر دیکھ پانڈیا کا اگر ریکارڈ دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ چھکے سپینر کو لگاتے ہیں مگر جب بیالیس میں آورز میں سپینر آیا تو پانڈیا اور دھونی سنگل لیتے رہے اس آورز میں پانڈیا نے چھکا تو دور چوکا لگانے کی بھی کوشش نہیں کی جو کھلاری سب سے زیادہ چھکے سپینر کو مارتا ہو اور ایک عام سپینر آئے اور وہ صرف سنگل لیتا رہے کوشش تو دال میں کالا ہے پانڈیا کے آورز ہونے کے بعد دھونی نے ایک بھی بانڈری لگانے کی کوشش نہیں کی دھونی جس طرح سکون سے کھیل رہا تھا لگ یہی رہا تھا کہ جیسے پچاس آورز میں دھونی کو صرف پندرہ بیس رنز بنانے ہیں آخری آورز میں جب بھارت میج مکمل طور پر ہار چکا تھا تو اس وقت دھونی نے ایک چھکا اور ایک چوکا لگایا پہلے تو کوشش بھی نہیں کی یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ بھارت جان بوجھ کر یہ میچ نہیں ہارا تو پھر آپ کی مرضی مگر حقیقت یہی ہے کہ بھارت جان بوجھ کر یہ میچ ہارا ہے پاکستان کو اس ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے لیے بھارت تو اپنا میچ ہار گیا مگر پاکستان کے پاس اب بھی ایک موقع ضرور ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھاتیوں سے سیمی فینل میں ملیں گے اگر نیوزی لینڈ نے اگلے میچ میں انگلینڈ کو ہرا دیا تو پھر بھی پاکستان ٹیم سیمی فینل میں چلی جائے گی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دی ہے تو لائک اور کمیٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ